ایک اللہ کے بندے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے غلام کے لیے ضروری قرار دیا ہے وہ تین خوبیاں ہیں سادگی آجزی اور کنات جس آدمی کے اندر یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ سادہ بھی ہو اجزو انکسار والا بھی ہو اور جو چیزیں اللہ نے اسے دی ہو اس پر اس کی کنات بھی ہو وہ راضی بھی ہو تو ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے جس بندے کے اندر یہ صلاحیتیں پائی جائیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں سادگی آجزی اور کنات والا پہلو خاصا مشکل ہوتا چلا جا رہا کوئی بھی برادری ہو کوئی بھی قبیلہ ہو کوئی بھی علاقہ ہو لوگوں کو اپنا اب دکھانے کا بہت شوق ہوتا جا رہا میں بھی ہوں مجھے بھی مانو میری بھی سنو اور میری بھی تعریف کرو میری طرف بھی توجہ کرو یہ محول بن گیا اگر آپ سادگی والے نہیں ہوں گے تو پھر آپ نے کچھ چیزیں ادھار کی اوڑی ہوں گی جو سادگی جو ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے اصل روپ ہوتا ہے آدموں کا اگر آپ کے اندر سادگی نہیں ہوں گی تو پھر آپ نے کچھ چیزیں ایسی اپنے اوپر لاغو کر رکھی ہوں گی جو آپ کا اصل نہیں ہے تو جب آدمی اصل سے ہٹتا ہے تو بے سکون ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے موں میں دانت بنائے ہیں تو یہ اصل ہیں ان کے اندر دھاگے کے برابر بھی کوئی چیز چلی جائے تو وہ بے چین کر دیتی ہے چونکہ وہ اصل نہیں ہوتی تو جب آپ سادگی میں رہیں گے تو اصل جگہ پہ رہیں گے اصل جگہ پہ پھر آپ تکلیف میں مقتلع نہیں ہوں گے آجزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے کسی بندے کو حکیر نہ سمجھیں چھوٹا نہ سمجھیں زلیل نہ سمجھیں ایک ہوتی ہے احساس کم تری کہ سمجھ نہ کہ میں مالی طور پر میرے پلے کوئی شہر نہیں ہے دیکھو کتنا یہ احساس کم تری ہے آجزی یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ سمجھ لے بندہ کہ میرے اندر صلاح یہ زیادہ ہے یہ کمی ہے یہ چھوٹا ہے یہ نکمہ ہے یہ بلکل گناہ گھار ہے یہ تکبور ہے آجزی سے رہیں اللہ کے ہر بندے کو اپنے سے افضل سمجھیں آجزی کے ساتھ رہیں کنات یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے سمجھیں کہ میرا رب صاحب سے زیادہ میرے اوپر ہی مہربان ہے اس نے جو مجھے دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا یہ شکر کے طور پر تکبر کے طور پر یہ بھی نہیں ہے کنات کریں آجزی جب آپ کے اندر ہوگی سادگی ہوگی تو زندگی اتمنان سے گزرے گی سکون سے گزرے گی آجزی اور سادگی کا یہ وہاں ترجمہ نہیں کہ جس بندے نے مہلے کپڑے ڈالے ہوا آپ سمجھیں کہ یہ بڑا سادہ آدمی ہے ہفتہ آیا نہ آیا نہیں تو سادہ ہے یہ سادگی نہیں ہوتی نفاست تو حسین ہے اسلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار آدمی کو پھٹے پرانے کپڑے پینے ہوئے دیکھا تھا تو حضور نے منع کیا تھا فرمایا اگر اللہ نعمت دیتا ہے تو بندے پر اس کا اثر دیکھنا بھی پسند سرماتا ہے اچھے کپڑے چھوڑ دیں تو آپ سادہ ہو گئے یہ مطلب نہیں بہت سارے غریب لوگ بھی سادے نہیں ہوتے جو ہر وقت کہتا رہتا ہے میں کسی چودری کو کچھ نہیں سمجھتا تو وہ سادہ ہے جو کہتا رہتا ہے کوئی نہیں میری نظر میں میں آپ بڑا سیانہ ہوں فلانہ بندہ آیا تو میں نے لا جواب کر دیا دو باتیں نہیں پھر وہ کر سکا گئے تھے تو آپ سادے آپ تو بڑے مہان تیز آدمی ہیں بھئی آپ تو اپنی کرامت سنا رہے سادگی سادگی کا مطلب ہے بے تکلف زندگی جس میں کوئی تکلف نہ پایا جائے جو بندہ ہو وہی وہ بیان کرے یہ سادگی ہے یہ سادگی کے خلاف ہے کہ آپ جو نہیں ہے وہ آپ میرا ایک تجربہ ہے اس کو آپ قرآن و دیس کا نچوڑنا سمجھئے گا میری ذاتی بات ہے تو اس کو زادی رہنے دیجئے گا کبھی کبھی میں پریشان ہوتا ہوں آپ کسی کی دعوت کھانے جائے وہ اکیقے کی ہو ولیمے کی ہو کوئی بھی ہو اچھا جب آپ کھا لیتے ہیں تو پھر وہ آدمی مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں اور اس کا یہ مطالبہ ہوتا ہے یہ ہر آدمی کا مطالبہ ہر آدمی جناب میں سویرے گیا ہوں تو تازی سبزی سپیشل آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں اور یہ وہ والی لایا ہوں جو ملتی نہیں تھی پوری دنیا سے صرف مجھے ملی ہے تو یہ آجزی نہیں یہ سادگی نہیں یہ بناوٹ ہے یہ میں امیر گریب یہ سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں سارے جو ہم نہیں وہ ہم بن کے دکھاتے ہیں جو ہم ہیں نہیں وہ ہم بنتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چیز جو اصل نہیں ہوتی وہ آتی ہے تو تکلیف دیتی نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سادی تھی کس طرح کی سادی تھی دو جملے حضرت عبداللہ ابن عباس کے دو جملے اور بات ختم کر دی فرماتے ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام کی زندگی سادی تھی یہ کیسی سادی تھی فرماتے ہیں جو ملتا تھا حضور پہل لیتے تھے جو سامنے آتا تھا کھا لیتے تھے کوئی تکلف نہیں کہ میں نے یہ نہیں کھانا یہ کھانا ہے یہ نہیں لینا یہ لینا ہے یہ مزاج نہیں طبیعت نہیں ہماری تو پسند نا پسند ہوتی ہے حضور کو قدو زیادہ پسند تھا یہ تو آپ کو حدیث میں ملے گا یہ تو ملے گا لیکن یہ نہیں ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گندم نا پسند تھی یہ نہیں ملے گا آپ کو یہ تو ملے گا کہ رسول پاک کو دودھ زیادہ پسند تھا یہ نہیں ملے گا کہ سادہ پانی نا پسند تھا یہ تو آپ کو ملے گا کہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضمیر پر سونے کو پسند کرتے تھے یہ نہیں ملے گا کہ چار پائی پر سونے کو ناپسند کرتے تھے یعنی حضور کی زندگی سادھی ہے اس میں تکلف ہماری پسند ناپسند ہوتی ہے اور جو شہ ہمیں پسند نہیں وہ پھر ہے ہی نہیں سیئی وہ غلط ہو گئی فورا وہ سیرے سے اس کا کوئی اثر نہیں رہا وہ بالکل تباہ ہو گئی میرے حبیب پاک سید عالم علیہ وسلم نے سادھی زندگی گزاری اور آجزی والی زندگی گزاری ہم لوگ آجز نہیں ہوتے آجز نہیں ہوتے اگر ہم لوگ آجز ہو جائیں تو لڑائیاں ختم ہو جائیں ہر خاندان میں ہر گھر میں لڑائی ہے اس کا مطلب ہے کہ آجزی جہاں آجزی ہوتی ہے وہاں لڑائی وہ لڑائی نہیں ہوتی جگڑا نہیں ہوتا ہمارا بھائی سے بتیجے سے بانجے سے بیوی سے سسرال والوں سے رشتہ داروں سے اگر اختلاف چال رہا ہے اور ہر جگہ چال رہا ہے تو ساری جگہ تو گلتیاں نہیں نہ پائی جاتی کہیں ہماری بھی گلتی ہوتی ہے تو یہ جو اختلاف چال رہے ہیں اور سولہ نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر آجزی ان کے ساری ہو تو پھر تو جگڑا ہی کوئی نہیں میرے نبی پاک علیہ السلام کے زندگی میں آجزی ہے ان کے ساری ہے اس لیے حضور نے کبھی لمبی چھوڑی باتیں نہیں سنائیں صحابہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تقریر چھوٹی کرتے تھے نماز لمبی پڑھتے تھے تقریر نماز ہماری باتیں لمبی اور نمازیں اللہ اکبر الٹ بالکل سنسلہ نبی پاک علیہ السلام نے سادگی آجزی کو اپنایا بہت غریب آدمی بڑا مانا بندہ جو سور پہ دیاری لیتا ہے اور بار جب وہ دیاری کرنے گیا ہے تو وہ شام کو جب اس نے سمیتا ہے نا اسیمت اور ریت اور وہ ساری چیزیں تو وہاں وہ جاڑو پھیر کے آیا ہے پھیرتے ہیں نا ہی مزدور جاڑو یہ کام وہ کرنے کو تیار ہے اور اپنے گھر میں آکے جاڑو دینے کو تیار نہیں وہ اس لیے کہ یہ اس کی مردانگی کے خلاف ہے بار جب وہ گیا ہے کسی ہوتل میں کام کر رہے ہیں ٹائی پینٹ کوٹ پہن کے وہ بڑا اچھا وہاں اگر اس کو برطن دھونے پڑے ہیں تو دھولیے بلکہ اگر نراز نہ ہو جائیں بار رہنے والے ساتھی تو دیروں لوگ بار جا کے اٹلوں میں برطن مانجتے ہیں لیکن وہاں ان کے روب کو ان کے نام کو کوئی دھبا لگتا لیکن گھر کے اندر جس برطن میں انہوں نے خود روٹی کھائی ہے اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ دھولو تو پھر تو طلاق تک نوبت آ جاتی ہے پھر تو مسئلہ خراب ہے پھر تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کی امہ کی بھی خیر نہ ہو تجھے اس نے سکھائے کچھ نہیں مجھے ہی تُو نے کہہ دیا اٹھ جا یہ ہمارا حال ہے اور ہے ہم سارے آجز مسکین ہے ہم سارے مارے غریب یہ سارا اپنے جگت ہے لیکن جہاں ڈٹنا ہے بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جہاں روب نہ چلا وہاں مسکین ہو گئے اور جہاں چل گیا اب بادشاہ ہو گئے میرے رسول پاک سید عالم علیہ السلام کا اسوہ نور سنو سیدہ تیبہ تاہر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور گھر میں آتے اگر گھر کے اندر جھاڑو دینے والا ہے تو مصطفیٰ نے اٹھا کے کام کرنا شروع کر دیا یہ معمولی بات نہیں اگر حضرت فاطمہ تظہرہ کی چکی پیسنے کے لئے فرشتے آ سکتے ہیں تو رسول پاک کے گھر کا کام کرنے کے لئے بھی آ سکتے ہیں آ سکتے ہیں لیکن میرے نبی پاک سلاللہ علیہ السلام گھر میں اپنے کپڑے دھولیتے پھٹ جاتے تو حضور سی لیتے یہاں تک حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن حضور نے کہا کھانا پکا ہو تو میں نے کہا کنیز آٹا گوند رہی ہے نبی پاک نے معلومات کی تو پتا چلا کہ وہ کنیز تو جا چکی بیمار تھی فرماتی ہے حضور نے اپنے دست مبارک سے آٹا گوندہ نبی پاک نے گوندہ نبی پاک نے لگے جو مزدور شاہ ایسا نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا عرش نشین کا زمین پہ گھر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے نبی پاک نے آٹا گوندہ اور آٹا گوند کے فرمایا آئیشہ آؤ روٹی پکا دو میں نے آٹا گوند دیا ہے اوہ بھائی میں بہت بڑا نواب ہوں ہوں میں آجز مسکین لوگوں کی میں کمیاں کتاں یا سناتا ہوں لیکن اگر ذرا سا بھی ہاتھیں لانا پڑے تو اس وقت نہ نہ جہاں روب چلتا ہے وہاں تو چلانا جائیے نہ جتنا مارا دب دبا بنتا ہے آجزی ان کے ساری یہ انسان کو سوارتی ہے یہ اس کو سکون دیتی ہے یہ اس کے اندر پیدا کرتی ہے وہ چیز جو اسے اللہ کے قریب کرتی ہے اگر آپ بڑے ہیں تو پھر آپ بڑے ہی رہ جائیں گے بان کچھ نہیں سکیں گے اگر آپ نے تکبر ہے تو پھر انہا کا بودھ قائم ہوجائے گا بان کچھ نہیں سکیں گے موسیقی 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 موسیقی